موسیقی کوسوو اور ہنگری کبھی ایک سلطنت ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے سلطنت عثمانیہ کا بنیاد عثمان بے نے رکھا اس لیے سلطنت عثمانیہ کا اسے بانی بھی کہتے ہیں عثمان بے کون تھا اس کا اصل نام کیا تھا اس نے کیسی ایک سلطنت کی بنیاد رکھی اور کس طرح منگولوں اور بزنٹینوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اسلام علیکم میں ہوئی کولا سن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان بے کون تھا اس کے کل تین ایک ساتھ ہوں گے تو آج اس کا پہلا ایک ساتھ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سراجکہ روم میں رومی سلطنت کی ترمیان عثمانی ترکوں کا قبیلہ عثمان بے کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا سراجکہ روم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آئل پرسلان کی اولادیں حکومت کیا کرتے تھیں یعنی جب منگولوں نے سلجوک سلطنت کی خاتمہ کر دیا تھا تو چھوٹا سا سلجوک سلطنت بچا تھا اور اس سلجوک سلطنت میں سلطان آئل پرسلان کی اولادیں حکومت کیا کرتے تھیں اس سلجوک کو سراجکہ روم کہتے ہیں سراجکہ روم میں رومی سلطنت کے درمیان عثمانی ترکوں کا قبیلہ عثمان بے کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا یہ عثمان کہاں پیدا ہوا اس کی شروعات کی زندگی کیسے گزری اس بارے میں آج زیادہ معلومات نہیں ہیں حتیٰ کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ عثمان کا نام کیا واقعی عثمان تھا یا عثمان یا آتمان تھا کیونکہ عثمان جی کا نام عثمان اسے بعد میں دیا گیا تھا اس کے مطلق مشہور تھا کہ وہ ایک دلہر انسان ہے اس کے جنگلو بھی زبادست بھوڑے سوا تھے اتنے زبادست کہ وہ بغیر لگا میں تھامے بغیر دورتے گھوڑوں سے شکار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت لگتے تھے عثمان اپنے سپائیوں کے ساتھ خلق ملکہ رہتا تھا اس کے اسی رویے نے اسے ہر دل عزیز رکھا ہوا تھا عثمان ارتگل کا چھوٹا بیٹا تھا ارتگل نے خود اسے سردار منتخب کیا تھا کیونکہ وہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا عثمان اپنے چھوٹے قبیلے کے سپائیوں کے ساتھ منگولوں اور رومیوں پر حملے کرتا رہتا تھا اس کے چچا دلدار نے اسے ایک بار تھا کہ منگولوں یا رومیوں میں کسی ایک کے ساتھ امن کا مطابلہ کر لیتے کیونکہ عثمان کے ساتھ یہ بہت ہی مشکلات ہو جاتے تھے جب بازنتینی اور روم افس میں اطاعت کر لیتے تھے اس لئے اس کے چچا دلدار میں امن کا مہادہ کرنا چاہتے تھے اس لئے اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ امن کے مہادے کیے یعنی کہ نکولا یا توگائے تھا جیسے سیزن ٹو میں دکھایا جا رہا ہے امن کے مہادے کیے یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک غدہ تھا یا وہ ایک غدہ نہیں تھا یا وہ امن چاہتا تھا اس نے اپنے چچا کو عثمان عثمان کو جب اس کے چچا نے رکھنے کی کوشش کی تو عثمان اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو تین ماہ سے خطر کر دیا اس کے ساتھ اپسوڈ ون کا افتتام ہوتا ہے اور اگلے اپسوڈ کے سوالات آپ سے بھی ہیں اور اسی جواب کا اسی سوالات کے جواب ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گا سوال نمبر ون ہے اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد کیا عثمان بے کے ساتھ ان کے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا تھا عثمان بے کیا ساتھ کیا ان کے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا تھا یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کیا واقعی عثمان کو اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد اسے افسر ہوا تھا یا نہیں اور تیسرا سوال آپ سے ہے کیا عثمان بے اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد اور بھی مضبوط ہو گیا تھا یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے جواب سے ضرور اگاہ کی کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کے رویہ آپ کے رویہ بھی لاؤنی ہے اپنا اور اپنے پیانوں کا ضرور خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں نے اجازت اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا